بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں اپنے گھر کے لئے کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں تو آج میں نے کیا بنانا ہے یہ میرے پیاز ہیں پیاز ہیں لسن ہیں ٹوماتر ہیں یہ میچ کیا ہوا قدو ہے جس کو کیا قدو کہتے ہیں تو یہ میرا بیپ کا گوشت ہے میں نے آپ بیپ کے گوش میں کیا کدو بنانا ہے اور یہ میرے مسالہ جاہت ہیں آپ کو بتایا نہ کہ میں سادے سے مسالہ جاہت ڈالتی ہوتی ہوں اتنا زیادہ نہیں کرتی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قار کے یہ میرا پیارا سا کھوکر ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے بے اکڑا ڈالنا ہے پھر میں نے اس میں پیار Timotter اور لسن ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں نے یہ محchild کیا ہوا جو ابلہ ہوا کیا قدو ڈالنا ہے تو اب میں نے اس کے اندر سادہ سامیر چمسالہ ڈالنا ہے سب سے پہلے میں نے ایک چمچ پسیلال میں سے ڈالنیا ہے تو یہ آدھا چمچ میں نے نمک ڈالنا ہے میرے گھر میں نمک کم استعمال ہوتا ہے اور یہ میری ایک چمچ حلدی کی جانے لگیا ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کیا قدو کی جان کالی میرچ ہے ٹھیک ہے نا یہ کالی میرچ کے بغائق کیا قدو کبھی بھی نہ بنانا پورٹ ٹیسٹی اور مزدار بنے گا تو اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ ہمارا سارا میلون جو ہے نا پک جائے تو جب یہ پک جائے گا میں اس کو کوکر لگا کے اوپر رکھوں گی تو پھر جب یہ پک جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اب میں اس کو تھوڑا سا نکس بھی کر لیتی ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتہ زبدست ہو گیا یہ میرے سٹائل کا آپ بنائیں گی نا تو آپ کو بہت مزانے والا ہے ویسے میں نے کیا قدو ریسپی ڈالی ہو جا لیکن میں دیسی طریقے سے بناتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے کوکر اس کے اوپر لگانا ہے دونوں آتھوں سے ایک آن سے میں نے کیمرہ پکڑا گیا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے کوکر سے نکال کے اس کو کڑائی میں ٹرانسفر کر دیا ہے تو اب یہ اچھے سے گل گیا تو اب میں اس کے اندر گی ڈالنے لگی ہوں تو گی ڈال کے نہ تو پھر میں آپ کو نہ مکس کر کے اور بھون کے بتاتی ہوں کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے تو یہ گی اس کے اندر چلا گیا اب میں اس کو اچھے سے بھونتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ما شاء اللہ میں دیکھتی ہوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا گیا بہت اچھے سے بھج گیا ہے اب میں نے اس کو سوکا دنیا جو میں نے ہاتھوں پہ کرش کر رہا ہے یہ خوشبو کے لیے یہ ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ایک جمج گرم سالہ پیسا ہوا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے اس کی خوشبو کیا کرنے کے لیے اس کا ڈکھنا اوپر رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ میں نے سوکی میتھی ہاتھوں پر کری ہے تو یہ اس کے اندر جانے لگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ریسپی بالکل تحار ہو گئی ہے تو اب ہم نے تھوڑا سا ہرہ دنیا کی بارش کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہرہ دنیا بھی اس کے اوپر چلا گیا اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے تو آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری پیاری سی پلیٹ ہے اب میں اس میں ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرا دیکھیں جی کیا کر دور بیو کا گوشت کتنا مزے کا بن گیا اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے تو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ہمارا بیو کا کیا قدو کتنا سے بردست بن گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے سٹائل سے آپ بنا کے کھائیں گی تو آپ کو بہت مزانے والا ہے اب میں آپ کو چک کے بتاتی ہوں کہ یہ بنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہزار دنیاں چھنکوں کی تھوڑا سا زیادہ نہیں تو اب میں آپ کو اس کا آپ کو سٹیکچر دکھاتی ہوں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہ دیکھیں نا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہ کتنا زبردست بن گیا ہے ما شاہ اللہ اب میں آپ کو زون کر کے بتاتی ہوں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست دیسی طریقے کا بن گیا ہے تو اب میں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں آپ کو زون کر کے دکھاتی ہوں ایک منٹ لائٹ چلی گئی تھی تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن اب میں آپ کو یہ چک کے بتاتی ہوں یہ بنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن سچ میں یہ بہت مزے کا بنا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں بار بار لائٹ جا رہی ہے میرا یہ پسان لگے تو لائٹ کرنا شیئر کرنا سرکرائب کرنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا نماز بڑھنا روزے رکھنا اللہ کو خوب یاد کرنا